اسلام علیکم ویڈی ورم ویڈکم تو مائی چینل کوکنگ و بیکنگ ویڈ ارسا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کا ویڈ کر رہے ہوں گے آج ہم بنانے جاریں جیس ٹیم چکن بہت اچھی ریسپی اور بہت مزی کی ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے سپیشلی یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے جو چکن بھی کھانا چاہتے ہیں اور اس میں آئل بھی نہیں ہو آپ لوگ چیکن بھی اچھے سے انجوائے کریں گے اور اس میں سپائسز بھی ہوں گی اچھے سے لیکن there is no oil so یہ ریسیپی کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کے لئے کن انگریڈنس کی ضرورتے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ایک بول میں چیکن لے لیا تھا چیکن کو میں نے وینگر جو سفید سرکا ہوتا ہے وہ اور نمک لگا کر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور جو لیک پیس ہیں اس میں میں نے ان کو ڈپ کٹ لگا دیا تھا اب کیا ہے جی after half an hour آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو میں نے یہ پانی drain کر دینا ہے drain کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چیکن کو ایک بول میں transfer کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں چیکن کو بول میں transfer کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یوگرٹ سب سے پہلے یوگرٹ اس میں ایک سو پچیس گرام یوگرٹ جائے گی اور دہی کے پانی میں اور جو چیکن اپنا پانی چھوڑتا ہے اسی میں یہ tender ہو جائیں گے اس لئے بھی تھوڑا سی زیادہ یوگرٹ جاتی ہے اس میں چیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد ادھرک اور لسن کا پیسٹ one table spoon ادھرک لسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر چیک ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر یہ میں نے دیر چھوٹے چمسٹ ڈالیا ہے means one and half tea spoon heaped اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے دھنیا پاوڈر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے red chili powder one tea spoon ٹھیک ہے one tea spoon red chili powder بھی اس میں چلا گیا ٹھیک ہے میرے چینل کو subscribe کریں اتنی اچھی recipes آ رہی ہیں اپنیو فرنڈز کے ساتھ share کریں فیملیز کے ساتھ share کریں اگر آپ کو اچھی رکھتے ہیں یہاں میں نے zira powder ڈالیا ہے جی half tea spoon اس میں cumin seed جو ہوتے ہیں اس کا powder میں نے اس میں ایڈ کیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے salt میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنے taste کے according ایڈ کیا کریں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کام تو میں نے one tea spoon ڈالیا اچھا one thing is کہ میں نے red chili powder half tea spoon اور ایڈ کیا کیونکہ یہ spicy اچھا لگتا ہے تو میں نے half tea spoon اس میں red chili powder اور ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے lemon juice lemon juice میں نے one table spoon ڈالیا two tea spoon میں نے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا تھے means one table spoon ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے finally the last one food color ٹھیک ہے for a nice color تو رچ بس جائے مسالہ اس کی اندھر ٹھیک ہو گیا بہت اچھے سے mix کرنے آپ نے میں پھر سے آپ کو ایک دفعہ پھر سے یاد کروا دوں کہ اگر آپ کو میری recipes اچھی لگتی ہیں تو اپنی family کے ساتھ اپنے friends کے ساتھ میری recipes کو share کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور میری ویڈیو کو like کریں اور مجھے comment section میں ضرور بتایا کریں کہ یہ recipe آپ کو کیسی لگی آپ کا میری ویڈیو کو like اور subscribe کرنا اور مجھے comment section میں بتانا میرے لئے appreciation ہوتی ہے اور ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو گھنٹے کے لئے میں نے marinate کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال دیا اب ہم اس کو قرائے میں set کریں گے بہت اچھے سے سارے chicken کو ٹھیک ہے set کرنے کے بعد ہم اسے approximately 40 minutes لگتے ہیں اس کو 40 minutes کے لئے cover کر کے medium flame پر low to medium ٹھیک ہے low to medium flame پر آپ نے اس کو پکنے رکھ دینا یہ دیکھیں after 40 minutes کتنا اچھے سے میرا chicken tender ہو گیا اور steam ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے during cooking جو اس کا excess masala جو تھا marination کا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے cook ہو گیا there is no oil in this کڑاہی جو excess اس کا تھا وہ جل گیا تھوڑا سا نیچے anyway بہت اچھا ہے بہت tasty یہ ready ہوتا ہے اتنا خوبصورت اس کا color ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری recipe بالکل ready ہو گیا ہے آپ ضرور 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 try کیجئے گا بہت مزید کی recipe آپ یہی masala use کرتے ہوئے beef یا mutton کے ساتھ بھی stream کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو کچھری powder add کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ جلدی tender ہو جاتا ہے mutton یا بھی ہو ٹھیک ہے میری recipe کو ضرور 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 like کیجئے گا subscribe کیجئے گا میرے channel کو انشاءاللہ میں next recipe میں آپ سے ملوں گی اور بھی اچھے recipes میں آپ کے لئے لے کے آنگی next recipe میں آپ سے ملوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ